بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں نابینا افراد کا دھرنا ختم ہوگا یا نہیں فیصلہ کچھ دیر بعد بسارت سے محروم افراد کے صبح وزیر سوشل ویل فیر کے ساتھ پانچ گھنٹے بیٹھک شوکت بٹنے شکفے شکایت سنی مسائل کا حل جلد کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں نابینا افراد کا دھرنا ختم ہوگا یا نہیں توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں اس فیصلے کے متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں کیا اپڈیٹ سید جانتے ہیں توقیر سے جی توقیر بتائی گا فیصلہ پانچ گھنٹے طویل ملاقات کے بعد جو مذاکرات تھے وہ جاری رہے اور اس کے بعد تحال کوئی فیصلہ نہیں آسکا جبکہ نابینا افراد جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کیونکہ سنٹر پنجاب کا جو دھڑا ہے اس کا خینا ہے کہ ہم جو ہے وہ کلپ چونک پر ہی بیٹھیں گے جب دوسرا دھڑا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنا بار موف کریں گے اور کل جب دوسری مذاکراتی ٹیم بیٹھ کر دوسرا مرحلہ شروع ہوگا پھر فیصلہ کریں گے اسی حوالے سے تمام تر جو نابینا افراد کے صدر اور اہتر داران ہیں وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر مشاورت کر رہے ہیں کہ آخر فیصلہ کیا کیا جائے گا کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور حکومتی نمائندے جو ہیں وہ ان کے مطابق سے کافی حد تک ایکری ہو گئے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں شک و شباہت ہونے کی وجہ سے نابینا افراد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشاورت کے بعد جو دو دھڑے ہیں ان کو اکٹھا بٹھا کر حتمی فیصلہ کیا جائے اور اسی لیے کچھ ہی دیر کا ٹائم جو ہے وہ نابینا افراد نے مانگا ہے اس کے بعد حتمی طور پر نابینا افراد کے جو ہوتے تران ہیں وہ بقاعدہ طور پر اعلان کریں گے کہ وہ تڑنا ختم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں بلکل کچھ دیر بعد فیصلہ کیا جائے گا تو کیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آلودگی کا جن لاہور پر حملہ آوہ سموک سیزن سے قبل ہی فضاء میں دھوان چھا گیا شہر کا ایک والیٹی انڈیکس مچموعی طور پر ایک سو اناسی ریکارڈ کیا گیا لاہور ملکہ آلودہ ترین شہر دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا ٹھوکر نیاز بیک ایک سو اٹھتر امریکی کونسلیٹ میں آلودگی کی شرائق سو چھتہ ریکارڈ کی گئی لاہور میں فضائی آلودگی بے کابو ہو گئی سموک سیزن سے قبل ہی فضاء میں دھوان چھانے لگا شہر میں ائر کوالیٹی انڈیکس کی مجموعی شرائق ایک سو اناسی ریکارڈ کی گئی لاہور کا ملکہ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلا نمبر دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا ٹھوکر نیاز بیک میں آلودگی کی شرائق ایک سو اٹھتر ریکارڈ کی گئی امریکی کانسلیٹ میں آلودگی کی شرائق ایک سو چھتر سید مراتب علی روڈ پر فضائی آلودگی کی شرائق ایک سو پچھتر ریکارڈ کی گئی چیف میٹرالوجس لاہور شاہد عباس کا کہنا ہے کہ مونسون کے بعد ہوا میں نمی کا تناسب کم ہو جاتا ہے بارشیں بھی نہیں ہوتی ٹریفک اور انڈسٹریز سموک کا سب سے بڑا سبب ہیں جو ہی مونسون کا سیزن ختم ہوتا ہے ہوا میں نمی کا تناسب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بارشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ڈائنر سیلتی ہے اور اس پر جو ہمارے اس علاقے میں لیوز جسٹ اور جو ٹریفک آئی ہے ایک مین کنٹی بھوٹر ہوتے ہیں ہمارے بڑے شہروں میں ائر پوالیٹی ایڈیکس کو خلاف کرنے میں اس کے علاوہ جو ہے ابھی میں اکٹوبر کے میٹ کے بعد جو ہے ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور دورانے سفر شہری ماس کا استعمال کریں جوہر ٹاؤن خیابانے فردوسی روڈ کا شگاف تین دن بعد بھی پورنا ہوا مین جوہر ٹاؤن روڈ پر ٹریفک سستروی کا شکار متاثرہ سڑک کے اطراف ڈیورشنس لگا دی گئی ڈی جی ایل ڈی اے تاہیر فاروق کا مین بلیوارڈ خیابانے فردوسی کا دورہ ہمڈی واسا غفران احمد نے سڑک کی مرمت اور بحالی کے کام کا بتایا جوہر ٹاؤن اے بی ایم بلوک میں پانی کی سپلائے دو روز سے بند ہے سیوریچ کی پائپ لائن کے مرمت کے باعث واسا کیا ٹو ویل بند کرنا پڑا جوہر ٹاؤن خیابانے فردوس روڈ پر تین دن بعد بھی شگاف کو پور نہیں کیا جا سکا مین جوہر ٹاؤن روڈ پر ٹریفک سستروی کا شکار ہے متاثرہ سڑک کے اطراف ڈائیورشنس لگا دی گئیں شگاف کے باعث پائپ لائن متاثر ہونے سے واسا نے ٹو ویل بند کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم 48 گھنٹوں سے پانی کی سپلائی سے محروم ہیں ڈی جی ایل ڈی اے نے ایم ڈی واسا کے ہمراہ مین بولیورڈ خیابانے فردوسی کا دورہ کیا ہے تاہر فروق نے واسا ٹیموں کی ورکنگ کا جائزہ لیا ڈی جی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیوریچ کا کام مکمل ہونے کے بعد سڑک کی مرمت و بحالی کا کام کیا جائے گا ڈی جی ایل ڈی اے تاہر فروق نے واسا اور ایل ڈی اے ٹیموں کو مرمت و بحالی کا کام جلد مکمل کرنے کے ہدایت کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ خیابانے فردوس پر ٹریفک روانی سے جاری ہے سرویس لین بھی استعمال کی جا رہی ہے حادثات سے بچاؤں کے لیے ایک لین بند کر دی گئی ہے دو لین اور سرویس روڈ پر ٹریفک بحال ہے اس موقع پر واسا اور ایل ڈی اے کے افسران موجود تھے واسا کو آٹھ وارٹر ٹینک تعمیر کرنے کی ایڈنسٹریٹیو منظوری مل گئی پانچ ارب چالیس کروڑ کی لاغت سے نو مقامات پر زیر زمین وارٹر ٹینک بنیں گے واسا کو صرف ایک وارٹر ٹینک کی لاغت زیادہ ہونے پر منظوری پینڈی سے لینا ہوگی منظور شدہ وارٹر ٹینک پر چند دنوں میں ٹینڈر جاری کیا جائیں گے شہر میں نو مقامات پر وارٹر ٹینک تعمیر کرنے کے منصوبے میں واسا کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی واسا کو آٹھ وارٹر ٹینک کی تعمیر کے لیے ایڈمنسٹریٹیو منظوری مل گئی سیکریٹری ہاؤزنگ کی سربراہی میں ڈی ایسی نے خصوصی منظوری دے دی واسا کو صرف ایک وارٹر ٹینک کی لاغت زیادہ ہونے پر منظوری پی اینڈی سے لینا ہوگی تیرے سٹھ کروڑ سے زائد ریلوے سٹیشن پارک باسر کروڑ سے زائد فروٹ ویجیٹیبل مارکٹ علامہ قبال ٹاؤن کے وارٹر ٹینک کی منظوری دے دی گئی ستاون کروڑ ٹکا چوک ساٹھ کروڑ رسول پارک تینٹالیس کروڑ سے زائد کریم پارک کے وارٹر ٹینک کی منظوری ملی ہے انچاس کروڑ سے زائد کوپر روڈ سنتالیس کروڑ سے زائد گارڈن ٹاؤن ستاون کروڑ سے زائد وارس روڈ کے وارٹر ٹینک کی منظوری دے گئی ہے نو مقامات پر زیر زمین وارٹر ٹینک پر پانچ ارب چالیس کروڑ کی لاغت آئے گی منظور شدہ وارٹر ٹینک پر چند دنوں میں کام مکمل کر کے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے بجلی کے بیلوں میں ملنے والا رلیف ختم پروٹیکٹیڈ سارفینڈ کو ایک سے پچاس یونٹ تک نو روپے ترینوی پیسے ٹیرف لگے گا ایک یاون سے سو یونٹ تک تیرہ روپے چونسٹ پیسے فی یونٹ ٹیرف لگو کر دیا گیا ہے ایک سو ایک سے دو سو یونٹ سک انتیس روپے اکیس پیسے فی یونٹ تک چارج ہوں گے بجلی کا استعمال احتیاط سے کریں حکومت کی طرف سے بجلی کے بیلوں میں دو ماہ رلیف ختم کر دیا گیا روام آپ پروٹیکٹیڈ سارفینڈ پر نو روپے سے لے کر انتیس روپے فی یونٹ کے حساب سے نیا ٹیرف لگو کر دیا گیا چودہ روپے فی یونٹ پر آرزی ریلیف بھی واپس لے لیا گیا پروٹیکٹیڈ سارفینڈ کو وزیراعظم نے تین ماہ کا ریلیف دیا تھا اکتوبر کے بلنگ سائیکل میں نئے ریٹ کے مطابق بلنگ کی جائے گی پروٹیکٹیڈ سارفینڈ کو ایک سے پچاس یونٹ تک نو روپے تیرانمی پیسے اکاون سے سو یونٹ تک تیرہ روپے چونسٹ پیسے فی یونٹ جبکہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک انتیس روپے اکیس پیسے فی یونٹ چارچ ہوں گے دوسری جانے پنجاب حکومت کبھی دو ماہ کی بنیاد پر ملنے والا آرزی ریلیف ختم ہو گیا پنجاب حکومت نے دو سو ایک سے لے کر پانچ سو یونٹ تک سارفین کو ریلیف دیا تھا سرکاری کالیجز میں ہزاروں اساتزہ کی کمی محکمہ ہائر ایڈیوکیشن رما سال سات ہزار آرزی اساتزہ بھرتی کرے گا آرزی اساتزہ کو چھے ماہ کے لیے پچاس ہزار مہانہ فراہم کیے جائیں گے اساتزہ یکم نومبر سے تیس اپریل دو ہزار پچیس تک بھرتی کیے جائیں گے سرکاری کالیجز میں ہزاروں اساتزہ کی کمی کو پورا کیا جائے گا محکمہ ہائر ایڈیوکیشن رما سال سات ہزار سے زائد آرزی اساتزہ بھرتی کرے گا آرزی اساتزہ کو چھے ماہ کے لیے بھرتی کیا جائے گا نئے بھرتی کیے جانے والے آرزی اسادزہ کی تعلیمی قابلیت ایم ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی مقرر کی گئی ہے آرزی اسادزہ کو پچاس ہزار روپے ماہانہ دیا جائے گا آرزی اسادزہ یکم نومبر سے تیس اپریل دو ہزار پچیس تک بھرتی کیے جائیں گے روہ سال پانچ فیصد اقلیت کوٹا ملے گا جبکہ تین فیصد معذور کوٹا کے لیے رکھی گئی ہے آرزی اسادزہ کی تائیناتی کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی نئے اپریلڈ بارہ سو پنتالیس ہائی سکولوں کو تیسرے فیز میں پیف کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہائی سکولوں کا درجہ ملنے کے باوجود ایس این ای فراہم نہیں کی جا سکی سائنس اور آئی ٹی لیپس کی سہولت بھی نہیں دی گئی سائنس اسادزہ کی شدید کمی دوسرے فیز میں چودہ ہزار سکولوں کو آؤٹسورس کیے جانے کا امکان ہے میڈل سے ہائی کا درجہ ملنے والے سکولوں کو تیسرے مرلے میں پیف کو دینے کا فیصلہ ہو گیا نئے اپگریڈ ہونے والے ہائی سکولوں کی تعداد ایک ہزار دو سو پنتالیس ہے ان سکولوں کو دوزار اٹھارہ کے بعد میڈل سے ہائی کا درجہ دیا گیا تھا سکولوں کو ہائی کا درجہ ملنے کے باوجود تحال ان سکولوں میں ایس این ای فراہم نہیں کی جا سکی ان سکولوں میں سائنس اسادزہ کی بھی شدید کلت کا سامنا ہے ابھی تک فیز ون میں پانچ ہزار سے زائی سکولوں کو پیف کے تحت آؤٹسورس کیا جا چکا ہے دوسرے فیز میں چودہ ہزار تک سکولوں کو آؤٹسورس کیے جانے کا امکان ہے میٹرو بس اور اورنج ٹرینڈ کی ریایتی ٹکٹیں محکمہ خزانہ نے سبسڑی کے لیے چار ارب تیس کروڑ جاری کر دیئے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں بھی شامل ہیں محکمہ خزانہ نے پولیس کو پینتیس ارب روپے جاری کر دیئے بنیادی مرکز صحت کو عدویات اور اپریشنل اخراجات کے لیے دو ارب دیئے گئے میٹرو بس اور اورنج ٹرینڈ کی رائیتی ٹکٹیں مل رہی ہیں پولیس کو بھی اپریشنل اخراجات تنخواہوں بلز اور پیٹرول کے ادائیگیوں کے لیے بجٹ مل گیا بنیادی مرکز صحت کو بھی عدویات اور اپریشنل اخراجات کے لیے پیسے مل گئے محکمہ خزانہ نے میٹرو بس اور اورنج ٹرینڈ کو سبسٹی کے لیے چار ارب تیس کروڑ روپے جاری کیے اس بجٹ سے میٹرو بس اور اورنج ٹرینڈ پر رائیتی ٹکٹیں اور ملازمین کو تنخواہیں ملیں گی محکمہ خزانہ نے پولیس کو پینتیس ارب روپے جاری کیے پولیس کو اپریشنل اخراجات تنخواہوں بلز اور پیٹرول کی ادائیگیوں کے لیے یہ بجٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ خزانہ نے پانسو باون بنیادی مرکز صحت کو ادویات اور اپریشنل اخراجات کے لیے دو ارب جاری کیے گئے ہیں واضح رہے کہ تینوں اداروں کو اگلے تین ماہ بجٹ جاری کیا گیا ہے لاہور پولیس کے شہدہ کے اہل خانہ کو دو ماہ سے تنخواہیں نہ ملی تینتیس شہدہ کے فیملیز کو گھر چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے پرانے شراحتی کار قابل قبول نہ ہونے کے باعث تنخواہیں تاخیر کا شکار ہوئی ایس ایس پی ایڈمن رانا طاہر رحمان کہتے ہیں آٹھ اکتوبر تک شہدہ کے اہل خانہ کو تنخواہیں ادا کرتی جائیں گی لاہور پولیس کی شہدہ کے اہل خانہ کو دو ماہ سے تنخواہیں نہ ملی تینتیس شہدہ کی فیملیز کو گھر چلانے میں مشکلات کا سامنا ہے ایس ایس پی ایڈمن رانا طاہر رحمان کا کہنا ہے کہ وہ رانے شراحتی کار قابل قبول نہ ہونے کے باعث تنخواہیں تاخیر کا شکار ہوئی لاہور پولیس جلد از جلد ڈیٹا اپ ڈیٹ کروا رہی ہے جلد ہی متاثرہ فیملیز کو تنخواہیں ملنا شروع ہو جائیں گی ایس ایس پی ایڈمن نے ناوٹس لیتے ہوئے آٹھ اکتوبر تک تنخواہیں متاثرہ فیملیز کو ملنے کی شکین دوہانی کرتی دہی مراکی صحت پر ڈاکٹرز کی موجودگی کا خواب چکنا چور کابینہ نے ڈاکٹرز کی موجودگی کا منصوبہ بنایا چودہ سو پچاس ڈاکٹرز رکھے دن کی شفٹ میں میڈیکل آفیسر کو پانچ ہزار نائٹ ڈیوٹے کے آٹھ ہزار یومیاں ملنا تھے ایک ماہ کے بعد ڈاکٹرز کو پیسے نہ ملے بیشتر ڈاکٹرز نے دیبی مراکس میں ڈیوٹی پر آنا چھوڑ دیا حکومت کا بنیادی اور دہی مراکس صحت کو مکمل فال کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ڈاکٹرز کو مقرر کیا گیا معافظہ نہ ملا بیشتر ڈاکٹرز نے ڈیوٹی پر آنا ہی چھوڑ دیا کبینہ نے بنیادی ودہی مراکس صحت پر لوکم کے ذریعے ڈاکٹرز کی موجودگی کا منصوبہ بنایا تھا بنیادی ودہی مراکس صحت کے لیے لوکم پر ایک ہزار چار سو پچاس ڈاکٹرز رکھے گئے دن کی شفٹ میں میڈیکل آفیسر کو پانچ ہزار یومیاں ملنا تھے میڈیکل آفیسر کو نائٹ ڈیوٹی کے آٹھ ہزار روپے یومیاں ملنا تھے پروگرام کے ڈاکٹرز کو صرف ایک ماہ کے پیسے دیے جا سکے جولائی کے بعد ڈاکٹرز کو معافضہ نہ ملا جس کے باعث بعض ڈاکٹرز نے طبی مراکس میں ڈیوٹی پر آنا چھوڑ دیا لوکم پروگرام کے تحت بنیادی ودہی مراکس صحت میں ہر وقت میڈیکل آفیسر کی موجودگی کو یقینی بنانا تھا جس کا مقصد ہسپتالوں سے مریضوں کے دباؤ کو کم کرنا تھا سمنہ باد این بلوک کے سیون سٹار پارک کے سٹیٹ لائٹس خراب ہیں اندھیرے کے باعث تحسنی اور ڈاکٹی کی متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں شہری کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے مزید احوال جانیں گے امیر افسر سے جی امیر بتائے گا اس وقت میں موجود سمنہ باد کے علاقے این بلوک میں جہاں کا ست ستارہ پارک جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے پارک میں لائٹس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا جس کے باعث رات کے وقت میں تفریحی سرگرمیہ کرنے والے شہری جو ہیں وہ خاصی پریشانی میں مبتلا ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ رات کے اس وقت پارک میں آنے سے ڈر لگتا ہے شہری میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کیا مشکلات ہیں اور کیا مطالبات ہیں مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہی مشکلات ہیں اور کیا مطالبات ہیں سر مطالبات یہ ہے کہ نہ ایدھر سیف ہے نہ کوئی گالی سیف ہے نہ موٹسر سیف ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں ڈڑ کے مارکے باگ جاتے ہیں لوگ لہیڈ لگتی ہے لوگ جو لہیڈ اتار کے لے جاتے ہیں اور کوئی سیف نہیں ہے جوڑ درتے ہیں کہ ابھی تو موسم میں چینج ہو گیا ہے اور لوگ ایسے لفظ تفریح کے موسم ہیں اور لوگ خواتین خاص کر خواتین کیسے سیف نہیں ہیں کچھ کانڈے چھین لیتے ہیں کچھ سیفر چھین لیتے ہیں جا چاہتے ہیں کسی کے جیب کٹ گئی ہے یہ دن دیلے میں کون سیلسر فریق کرے گا اور یہ انساء اللہ یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو جلد سیلسر صحیح کرے تاکہ لوگ خوشحال رہیں اور سیلسر فریقہ لیے آئیں بے خوشی خوصہ فرصہ سے آپ نے ان کی گفتو کو سننی ان کا کہنا ہے کہ رات کے اس وقت میں وہ شہری پارک مینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہاں پر متعدد بات جی امیر بہت شکری آپ کا دوسرے جانے مولانا شوکت علی روڈ کے سٹریٹ سلائٹس عرصہ دراز سے خراب ہیں سٹریٹ لائٹس کے بندے سے مولانا شوکت علی روڈ پر اندھیروں کا بسیرہ ہے مزید تفصیلات جانیں گے فاطمہ خان سے جی فاطمہ بتائیے گا جہاں پر اہم شہرائیں اور سڑکیں انتظام غبلت کا شکار ہے وہیں پر اگر میں بات کروں اس وقت میں مولانا شوکت علی روڈ پر موجود ہوں مولانا شوکت علی روڈ پر جو سٹریٹ لائٹس کام کرتی ہیں وہ ناکارہ ہیں یہاں پر گزرتے ہوئے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہی حالت ہے اور کچھ عرصہ پہلے شکایات کروائی گئی تھی کہ کچھ لائٹس اس روڈ پر دن کے وقت روشن رہتی ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی بجائے بلکل ہی لائٹس کو بند کر دیا گیا اور رات کے اوقات میں جہاں اپنے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور لائٹس ہی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور روشنی نہ ہونے کی وجہ سے رات کے اوقات میں جہاں پہ حادثے ہونے کے خطرے ہیں وہی پہ اگر بات کی جائے تو بارداتیں ہونے کی بھی خطرے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات یہاں پہ بارداتیں بھی ہو جاتی ہیں اور جس کی مین وجہی ہے کہ سٹریٹ لائٹس جو ہے یہاں پہ خراب ہے یہاں پہ پورے مین روڈ کی اگر بات کی جائے تو پورے مین روڈ میں کئی سٹریٹ لائٹس لگی ہیں متعدد جو کہ خراب ہیں اور یہی کہنا ہے شہریوں کا کہ کئی بار توجہ مرکوز بھی کروائی گئی کہ سٹریٹ لائٹس کو روشن کیا جائے جو ان کا کام ہے تاکہ وہ اس کام آ سکے اور شہریوں کو نقصان نہ ہو لیکن انتظامے کے جانب سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اب ان کے یہی جو ہے ترخواست ہی تھی کہ فاطمہ بہت شکریہ آپ کا الویو ایم سی کے ملازمین کا برطرفی کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاج مظاہرہ مظاہرین نے کہا کہ کئی سالوں سے کام کرنے والے ملازمین کو انتظامیہ بغیر نوٹس نوکریوں سے فارق کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب نوٹس کے دوسری جانب ڈی پی ایس موڈل ٹاؤن کے اساتھ سا پھر سراب احتجاج ہیں پریس کلپ کے سامنے الویو ایم سی کے سینٹیو ورکرز نے نوکریوں سے برطرفی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کی جانب سے الویو ایم سی انتظامیہ کے خلاف شدید نار بازی کی گئی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک الویو ایم سی افسران نے محنت کش مردور طبقے پر ظلم برپا کر رکھا ہے دس دس سال سے کام کرنے والے ان سرویس ملازمین کو بغیر نوٹس نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کئی ملازمین کو چھے چھے ماہ سے تنخواہوں کی ادائی کی نہیں کی گئی مظاہرین نے مزرعالہ پنجاب اور دیگر مطلقہ حکام افسران کے ظلم کا نوٹس لینے اور کمس کا مجرت سینتیس ازار کی ادائی کی یقینی بنائے جانے کا مطالبہ کیا بچھلے دو سال سے ان سورس ٹاف جو الویو ایم سی میں کام کر رہا ہے بطور سینٹری ورکر روڈ ریور رو اسی تنخواہ دو سال سے انکریز کی گئی ہے جبکہ دو سال کے بقیاجات منجمنٹ مہاری کھا چکی ہے چاہی ڈپارٹمنٹ قتل عام کار ہے معاشری طور پر ان کا اور دوسرا جبنی طور پر ٹرمنٹ کیا جا رہا ہے جو ریگولر بند ہیں جو ریگولر ورکر ہیں انہیں جبنی طور پر سرنڈر کیا جا رہا ہے دوسری جانب جیونل پابلک سکول مارڈل ٹاؤن میں اساتھا نے احتجاج کیا سکول انتظامیہ کے خلاف نارے لگائے اساتھا کا کہنا تھا کہ احتجاج کے باوجود انتظامیہ کی ہر درمی اور بہیسی برقرار ہے موطل اساتھا کو فوری طور پر باہل کیا جائے تاکہ طلبہ کی تعلیمی ذرگرمیاں متاثر نہ ہوں مزاری نے معاملے پر وزرعالہ پنجاب مریم نواز اور کمیشنر لاہور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا قیدیوں کی کھانے میں جیل افسران کے منمانیاں ہفتہ وار منیو سے ہٹ کر کھانے فراہم کیے جانے لگے آئی جیل کا منیو سے ہٹ کر کھانے فراہم کرنے پر اظہار ناراض کی کہا آئندہ کسی بھی جیل میں اشائے خوردنی کھانے پینے کے مایار پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا قیدیوں کے کھانے میں جیل افسران منمانیاں شروع کرتی جیل میں ہفتہ وار منیو کے بجائے ناکس کھانے فراہم کیے جانے لگے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے تمام سپریڈنڈنٹس کو قیدیوں کو میاری کھانے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے خط ارسال کر دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ افسران منیو سے ہٹ کر کھانے دینے کا ملبا مطالقہ ٹھیک داروں پر ڈال دیتے ہیں آئی جی جیل میں منیو سے ہٹ کر کھانا فراہم کرنے پر اظہار ناراض کی کیا ہے گلے کی کمی کی صورت میں پیپرا رولز کے مطابق دو سے چھے ہفتے کے لیے لوکل پرچیز کرنے کا کہا گیا ہے مراسلے میں ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ آئندہ کسی بھی جیل میں کھانے پینے کے میار پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا دوران انسپیکشن افسران جیلوں کے تمام گودام تفصیلی طور پر چیک کریں گے کسی بھی گودام میں کتاہی کی صورت میں سخت کاروائی کی جائے گی پنجاب میں بے گھر افراد کے لیے بڑے خوش خبری وزیر علیہ مریب نواز اور صدر مسلم مریب نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کا افتتاق کر دیا کرزہ حاصل کرنے والوں میں چیک بھی تقسیم کیے مریب نواز کا کہنا ہے یقین ہے کوئی شخص کرز لے کر بھاگے گا نہیں نواز شریف بولے عوام کو ایک پیسہ بھی سود نہیں دینا پڑے گا اپنا گھر سکیم کے تحت بغیر سود نو سال کی آسان ایک ساتھ میں پندرہ لاکھ روپے کے کرزوں کی تقسیم شروع کر دی گئی کرز کی فراہمی کے لیے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ایکسپو سینٹر کے آڈیٹوریم میں منقت کی گئی وزیر علیہ مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے سکیم کا افتتاق کیا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز اور سابق وزیر عظم نواز شریف نے کرز لینے والوں میں چیک تقسیم کیے مریم نواز نے کہا صرف شناختی کارڈ اور زمین کے کاغذات پر کرز دے رہے ہیں ہم ایک آئی ڈی کارڈ ویلڈ آئی ڈی کارڈ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور کرزہ لے جائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ لاکھ روپے تک کے کرزیں ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی تو انہوں نے مجھے بتا آپ ٹیچنگ کرتے ہیں نا پرائیم مجھے میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں وان ہنڈرٹ پرسنٹ میرٹ پے بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن دازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی اور ایک سال میں کم از کم ایک سال میں انشاءاللہ تعالی ایک لاکھ کرزیں ایک لاکھ گھرم دیں گے پندرہ ہزار روپے مہینے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی تو ہم اس کو چودہ ہزار مہینے پہ لے آئیں اگر آپ پندرہ لاکھ روپے کرز لیتے ہیں تو آپ کو نو سال میں اپنا کرز جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور سب سے بڑی بات اس میں زیرو سود ہے میاں نواز شریف نے کہا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج دنیا ہمیں رشت کی نگاہ سے دیکھتی سستی بجلی کے لیے کئی سو عرب کا سولر پروگرام شروع کرنا ہوگا یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں پچھتر سال کی ابھی بات کیے میں نے انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا سستی بجلی انتہائی سستی تھی بجلی گیس سستی تھی دس سست روپے کلو سبزیاں ملتی تھی گھی سستا تھا چینی سستی تھی گوش سستا تھا غریب آدمی کا گزارہ ہوتا تھا پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے اور بلک ترقی کر رہا تھا پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے سات سو ارب روپے کی سکین نواز شریف کا ویجن ہے ہر ماہ شفاف قرآن دازی کے ذریعے میرٹ پر عبادی کے تناسب سے کرس فراہم کیے جائیں گے کیمرمن رانا عیاس کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو پنجاب حکومت کا سیاحت کے فروغ کے جانب اہم قدم پنجاب ٹوریزم آتھارٹی کے قیام پر کام شروع کر دیا گیا سباہ وزیر قانون ملک سوحیب احمد بھر کے زیر صدارت اجراسوا ڈی جی وارڈ سٹی آتھارٹی کامران اشاری سیکرٹی کانون آسف بلالو دی سیکرٹی سیاحت محکمہ خزانہ اور دگر محکمہ کے افسران شرکت تھی اجلاس میں سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب ٹوریزم آتھارٹی کی ٹی او آرز کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں خطاب نے سباہ وزیر قانون کا کہنا تھا آتھارٹی کی قیام کیلئے ڈرافٹ تیار کیا جائے تمام سٹیکھولڈر سے مشاورت کو بھی ڈرافٹ میں شامل کیا جائے ڈرافٹ کو دور در آس میں تیار کیا جائے گا اور ڈرافٹ کو تیار کرتے وقت ماہرین کی تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا عوامی فلاح کے لیے ایران اور پنجاب مل بیٹھے ایرانی کونسل جنرل نے معمولی اخواجات پر تہران میں پاکستانی بچوں کے دل کے اپریشن کی پیشکش کر دی وزیر سنہ چودری شافعہ حسین کا اظہار تشکر پنجابی ٹریکٹرز کی اسیمبلنگ کا پلانٹ لگانے کی تجویز دے دی ایرانی کونسل جنرل اور شافعہ حسین کے درمیان ملاقات میں فارما سوٹیکل کمپنیز کے مابین جوائنٹ پینچر پر بھی اتفاق ہو گیا معاہدہ جلد ہوگا وزیر سنتو تجارہ جو دل شافعہ حسین نے ایرانی کونسل خانے کا دورہ کیا ایرانی کونسل جنرل مہران مواحد فر سے ملاقات کی صحت سیاحت ادویات سازی اور دیگر شعبوں میں تعاون اور دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے امیل اقدامات پر اتفاق کیا گیا دربار بابا شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کی ارس تقریبات کا دوسرا روز ایم پی ایم ملک خالد خوکر بابا اسحاق نے چادر پوشی میں ہی سا لیا دربار بابا شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کی ارس کی تین روزہ تقریبات کے دوسرے روز ایم پی ایم ملک خالد خوکر نے چادر پوشی میں حصہ لیا گدی نشین بابا اسحاق بھی موجود تھے اُرس تقریبات کے تینوں روز کے لیے نظر و نیاز کا احتمام کیا گیا ملک خالد خوکر کا کہنا تھا بابرکت جگہوں پر آنا اہم ہے بابا اسحاق کے ساتھ چادر پوشی میں حصہ لیا چیرمن مسلم لگنون جاپان ملک محمد یونس اور سابق جنرل سیکرٹری مسلم لگنون آورسیز شیخ کیسر محمود کی داتا دربار حاضری ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی گئے چیرمن مسلم لگنون جاپان ملک محمد یونس اور سابق جنرل سیکرٹری مسلم لگنون آورسیز سیکرٹری شیخ کیسر محمود نے داتا دربار پر حاضری دی ملک محمد یونس اور شیخ کیسر محمود نے چودری تاریخ سبحانی کو چیرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی بننے پر مبارک بات بھی دی ملک محمد یونس اور شیخ ایسر محمود کا کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس موقع پر اطاول اکھ اولک علی افصر اور خالق محمود بھی موجود تھے الوی ایم سی اور پاک ویشن سوسائٹی شہر کی خوبصورتی میں پیش پیش دونوں کے تعاون سے ویسٹ منجمنٹ بارے عوامی آگاہی سرگرمی اچاری طلبہ کے ہمراہ گریٹر اقبال پارک میں کلین اپ ڈرائیور اور پاپیٹ شو کا انقاط کیا گیا خصوصی پرگرم کے تحت طلبہ کو سولیڈ ویسٹ منجمنٹ بارے آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کلین اپ ڈرائیور اور پاپیٹ شو میں سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے دوستوں سے زائد طلبہ نے شرکت کی پاپیٹ شو کے ذریعے بچوں کو اپنے الکرد کا ماحول صاف رکھنے کا پیغام دیا گیا تقریب کے اقتدام پر طلبہ نے پاپ میں پودے لگائے اور عوامی آگاہی کے لیے واک بھی کی تقریب میں الڈیو ایم سی ورکر سکول کے آسازہ اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارے طلبہ ہمارا سرمایہ ہے پی سی بی نے بابا رازم کا استیفہ منظور کر لیا ہے کومی سیلیکشن کمیٹی کو مستقبل میں وائٹ بول کرکٹ کی حکمت عملی بنانے کا عمل شروع کرنے کے ساتھ نئے کپتان کی صفاشات بھی طلب کر لی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے بابا رازم کی وائٹ بول کے کپتان کی طور پر ہمارے کی تھی لیکن ان کا مستعفی ہونے کا فیصلہ ایک کھلاڑی کے طور پر بہت زیادہ توجہ دینے کی خواہش ظاہر کرتا ہے پی سی بی بابا رازم کی ہمارے جاری رکھے گا بابا رازم کے پاس ورلڈ کلاس بیٹر اور ٹیم کے سینئر ممبر دوروں کے طور پر پیش کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے کسٹرے نور مارل ٹاؤن کمیونٹی سنٹر میں برائیڈل نمائش ملبوسات زیورات گھریلو استعمال کے اشیاء اور کھانے کے سٹالز سجائے گئے ہر عمر کے افراد نے نمائش میں گہری دلچسپی لی کسٹرے نور مارل ٹاؤن کمیونٹی سنٹر میں برائیڈل نمائش کا اتمام کیا گیا مکلی ڈیزائنرز اور برینڈز کے جدید ملبوسات کے سٹالز لگائے گئے زیورات کے سٹالز پر دیدہ زیب آرٹیفیشل جیلری اور قیمتی پتھروں سے بنی دیگر اشیاء شرکہ کی توجہ کا مرکز رہی خواتین کا کہنا تھا نمائش کا اقدام بہترین ہے مقامی اشیاء کی فروخت کے فروخت سے خواتین کا کاروبار بھی چمکتا ہے یہ بڑے اچھا لوگوں کے لیے لیڈیز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں انڈر وان روف آپ اچھے ڈیزائنرز کی جولیری کپڑے جوتے باگز آپ کو جو ہے کافی ویرائیٹی مل جاتی ہے میرا ہمیشہ ہی بہت اچھا ایکسپیرینس جاتا ہے اور میں ایک ایک دیگلیر وینڈور ہر دفعہ مائی پلیس ہے بکڑ بیفور سینگ اٹ تو یہ ایک دیگلیر وینڈور ہے تو یہ ایک دیگلیر وینڈور ہے ایک دیگلیر وینڈور ہے ہمت اشیاء بھی رکھی گئی ہنڈ میڈ آئٹم ڈرائی فلورل آئٹم ریزین آٹ آئٹم اید گیوویز جو بنتے ہیں باکسز آج کل ان چیزوں کا بہت ٹرینڈ ہے اور ان چیزوں کے بغیر آپ کی گفٹس بغیرہ بلکل پھیکے لگتے ہیں تو اس لیے ان کو انہانس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ڈرائی فلار آرینجمنٹ کا وید بلنگی آئٹمز ٹھیک ہے باکسز عید ملاد و نبی کے حج گیوویز عمرہ گیوویز برث اناؤنسمنٹ باکسز اور سو فار اس طرح سے بلک میں اور ڈیٹیل میں ہم سارا یہ کریں ہر عمر کے افراد نے نمائش میں گہے دلچسپی لے شہریوں نے ذوک و شوق سے من پسند اشیاء کی خریداری کی کیمرمن زائد ملی کے ہمرا فریحہ بطول سیٹی فورٹی ٹو نیجی تھیٹرز ڈرامہ اوقات کی پابندی کریں پنجاب کونسل آف آرٹس نے اوقاتے کار کی پابندی نہ کرنے پر تھیٹرز مالکان کو وارننگ جاری کر دی شہر کی تمام میجی تھیٹرز کو ڈرامہ اوقاتے کار کی پابندی نہ کرنے پر وارننگ جاری کی گئی ہے پنجاب کونسل آف آرٹس نے سختی سے حکمات جاری کیے ہیں کہ ڈرامہ اوقاتے کار کی پابندی کی جائے سسپینسی بھرپور لالی وڈ فلم منجو ماریا سینما گھروں میں ریلیز کر دی گئی اہم شخصیات بھی شریک ہوئیں لالی وڈ فلم منجو ماریا خوف سسپینسی بھرپور ہے فلم گلگل بلتستان کی خوبصورت لوکیشنز پر اکس بند کی گئی منجو ماریا کی کہانی احمد میراج نے لکھی ہدایت کاری علی راج نے کی جبکہ سارا علی فلم پروڈیوسر ہیں فلم جو ہے ایک پروپر فیملی فلم ہے اس میں آپ کو لف سٹوری بھی دکھے گی اس میں آپ کو ایکشن بھی دکھے گا اس میں آپ کو مسٹری بھی دکھے گی اور دیکھنے کے لئے بہت کچھ ہوگا ایک پروپر فیملی مسالہ فلم ہے میوزک بھی سننے کو ملے گا فلم میں عبدالمنان منجو کرن کازمی ماریا کے کردار میں نظر آ رہی ہے فلم کے ہیرو اسد علی ہے ہم نے بڑی پرالیمز دیکھیں ہم نے گلگل بلتستان میں بھی بڑی پرالیمز دیکھیں مووی ایون بین ہو گئی وہ بھی رائٹ بیفور در پریمیر ڈے بین ہو گئی لیکن تب بھی ہم نے اپنی جو ایک سٹرگل ہے اس کو ریکارڈ ڈکھتے ہوئے ہم نے گیوپ نہیں کیا نئے ہیں ہم اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں موقع دیں ہمیں دیکھیں گھروں سے نکلیں آئیں ضرور آئیں ہم نے بہت محنت کی ہے فلم منجو ماریا پابندی کے باعث عید الہذاب پر ریلیز نہیں ہو سکی تھی تاہم اب اس سے سینما میں ریلیز کر دیا گیا ہے کیمرامین علی نومان کی حمراہ زین مدنی حسینی سٹی فورٹی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہے